اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال ہے دوستو امید ہے آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اچھا میں آج فش کو فرائے کرنے لگا ہوں دیپ فرائے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر فش جو لی ہے وہ اردو میں تو ہم لوگ اس کو جس نام سے درست ہوتے ہیں اس کا نام ہے ٹاما مچھلی ٹیک ہے لیکن انگلیش میں اس کا نام ہے ریف کارڈ فش بہت لذیر ہوتی ہے بہت مزیدار ہوتی میں نے کیا کیا میں نے فش کی ساری اسکیلنگ کر کے سارے وہ نکال دی ہیں اور اس میں تین تین کٹس لگا دی ہیں اور اچھی طریقے سے پیٹ وغیرہ جبنا بھی تھا وہ ساف کر لیا اور اس طرح سے میں نے یہ سب چیزیں کر لی اور اب میں مسالہ بنانے لگا مسالے کے اندر مجھے اچوانی چاہیے سب سے پہلے ایک ٹی سپون اس کو بہت حلدی چاہیے آدھی ٹی سپون اور یہ مسالہ بہت زبردست بننے والا ہے گرم مسالہ تقریباً ایک سے ڈیر ٹی سپون اور اس کے بعد کالی مرچ پاوڈر ہے ایک ٹی سپون اور اس کے بعد اسی ہوئی لال مرچیں ہیں تقریباً دو یا تین ٹی سپون لے سکتے ہیں آپ اوپر نیچے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس میں ہم نمک شامل کریں گے وہ بھی تقریباً دو ٹیبل سپون لے لیں یا ڈیر ٹیبل سپون آپ کے حساب سے اوپر نیچے جتنا آپ کرنا چاہیں وائٹ وینگر ہے وائٹ وینگر یہاں پہ آپ نے استعمال کرنا ہے تقریباً پھل بھر کے دو سے تین ٹیبل سپون ٹیک ہے یہ جتنے مسالے کی میں کونٹیٹی بتا رہا ہوں یہ دو کلو فیش ہے اس کے حساب سے جنگر گارلک کا پیسٹ لیں گے ہم وہ بھی تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل سپون ٹیک ہو گیا اس سارا کچھ ملائیں گے اور آخر میں ہم شامل کریں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہم نے پاودر فارم میں کر دیا اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تین چائے کے چمچے شامل کر دیں اس سارے مسالے کے اندر ہم نے پانی شامل کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے ٹیک ہے اور اس کو مکس کر کے پھر ایک پیسٹ فارم میں کنورڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم مشلی پہ پھر اپلائیں گے ٹیک ہے اور مشلی پہ پھر اپلائ کرنے کے بعد کب سے کم دو گھنٹے پھر تین گھنٹے آپ کی مکس دی ہے دو تین گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے مطلب جتنا آپ میکسیمم ٹائم دیں گے اتنا اچھا فلیور آئے گا لیکن مینمم سائی پھر دو گھنٹے آپ کو مزید چاہی مطلب لازمی چاہی گے اس کو ملینیٹ کرنے کی ہے اچھا یہ فش بیسکلی چھوڑی سی مطلب اس میں پیٹ ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ کھانے میں بہت نظیظ ملے گیا آپ کو اور کانٹے بہت کم ہوتے ہیں اس میں زیادہ کانٹے نگی ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مسالہ پورا تیار کر لیا اس کے بعد اب یہ میں اپلائ کرنے لگا ہوں فش کے کٹس کے اندر ان کٹس کو لگانے کے مقصر یہ ہی تھا کہ اس کٹس کے اندر ہم مسالہ بھریں گے فلنگ کریں گے تو مچھلی کی گوشت کے اندر سارا مسالہ اچھے حریفی سے رچ بس جائے ٹیک ہے یہ ہم اس طرح سے مسالے کی فلنگ کر دیں گے کھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے آپ کو مسالہ فل کرنا ہوا لیکن آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے جب یہ سارا مسالہ لگا دیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بننے والا ہے وہ بہت ہی مزہدار ہوگا اندر بھی اس طرح سے مسالہ لگا دیں ٹیک ہے اچھے طریقے سے اور اسی طرح سے آپ نے تمام ساری مشنیوں کو مسالہ لگا دینا ہے جتنا میں نے مسالہ بنایا ہے یہ پورا مسالہ دو کلو فش کے لیے بہت ہے میں نے یہ مچھلی کی کونٹی چوئے ہوئے دو کلو لیے دو کلو لگا دیا اور اسی طرح سے میں تمام مشنیوں کے سارا مسالہ اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پر میں نے کٹس کے اندر ساری پھلائے وہ فرائے کرنے کے بعد اس کا ہیڈ جو ہے وہ تو الگ ہو جانا ہے لیکن ہیڈ میں نے رکھا اس لئے کہ آپ پیزنٹر پر لوگات بڑھا ہے سامنے والے کو بھی کھانے والے کو بھی معلوم چلتا ہے ہاں وہی کمپلیٹ ہول فش آئیٹی میرے سامنے کھانے کے لیے تو بس یہ لوجک ہے اور کوئی لوجک نہیں ہے آپ چاہیں آپ کی مرضی اگر آپ نے ہیڈ اس کو سپرائٹ کرنا ہے تو ہیڈ میں آپ کی سپرائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری مشلی پر یہ سارا مسالہ اپلائے کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو چھوڑنے کا جب میں نے آپ کو ٹائم بتایا تھا میں نے ایک گھنڈے کے لیے وہ دو گھنٹے میں آپ میں رکھنے ہی رکھنا ہے انہاں تین گھنٹے چار گھنٹے فریج میں رکھ دی جائے گا کور کر کے کسی بھی بٹن میں ڈال کے تاکہ اچھے طریقے سے مسالہ اندر تک گوش میں پہنچ جائیں بس پھر ہم اس کے بعد اپنا فریج کرنے کا عمل سٹارٹ کریں گے دو گھنٹے کے بعد فریج کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے ہوئیے وہ کچھ خاص نہیں ہیں ہم اس سے پر کڑائیت چاہیے اور فریج کرنے کے لیے آئل چاہیے ٹھیک ہے چلیں اب یہ ہم فریج کرنے کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں میں نے کڑائی لے لیا اور کڑائی میں میں آئل شامل کر رہا ہوں آئل اتنا لے لی جائیں جس میں آپ کی جو فش ہے وہ ٹپ ہو جائے کیونکہ ہم یہاں پہ فش کر رہے ہیں فش کو تو اتنا آئل آپ کو چاہیے ہوگا لیکن آپ اس مشریف کو دونوں طریقے سے فرائے کر سکتے ہیں دی فرائے بھی کر سکتے ہیں اور شلو فرائے بھی کر سکتے ہیں شلو فرائے کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ وہ شلو فرائے کس طرح سے ہوگی تو آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لنکھ پر شیئر کر دوں گا بس یہ دو دو تین دین کر کے آپ کی جتنی کڑائی میں بن جائش ہو اسے ساپ سے اس میں آپ فش ڈالتے رہے اور فرائے کرتے رہے ٹوٹل آل ٹوگیدر اس فش کو فرائے ہونے کے لیے اچھے طریقے سے تھوڑا کرسپی کرسپی ہو جائے اس پر کرسٹ آنا شروع ہو جائے تو آپ کو آٹھ منٹے کے قریب چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو آٹھ منٹ میں سے چار منٹ آپ ایک سائیڈ پر دی دنے اور چار منٹ دوسری سائیڈ کے لیے یہ دیکھئے آپ یہ پش بھرائے ہو رہا ہے جو آل کا ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے کنٹھرول میں رکھنا ہے دیکھنے کو بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا یہ راستہ نٹھ کر ریا ہو دیکھنے کے لئے تیمپریچر ٹھیک مل رہا ہے آپ کو یا نہیں اگر آپ کو لگے کہ تیمپریچر کم ہو رہا ہے تو تھوڑا سا فلیم ہائی کر دیجئے گا اور بڑھا دیجئے گا اور اگر لگے کہ اب یہ ہائی زیادہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا لو کر دیجئے گا دیکھیں میں نے یہ فلپ کر دی ہے دوسری سائٹ پہ لے کر آگیا ہوں میں دوسری سائٹ سے بیس کو اچھی طریقے سے تین چار منٹ پر پکا ہوں یہ فرائی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم نکالیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے فرائی ہوئی ہے الحمدللہ فیش ہماری یہ کمپریٹی فرائی ہو چکی ہے تو میں اکی کر کے یہ نکالنے جا رہا ہوں پہلے میں ایک فریش نکال لوں گا اس کے بعد پھر میں اسی فریش بھی نکال لوں گا ٹھیک ہے یہ دوسری فیش نکال رہا ہو دوسری فیش میں نے پھر میںے نکال لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا میٹ اندر سے کس طرح سے جوسی بھی ہے اور کک بھی ہو چکا ہے اور جتنے مسائلے میں نے اپلائی کیے تھے وہ ان میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ لکاتے ہیں توڑیوں سے پھیل بڑا گرم بڑا گرم ہاتھ کو جلنے کا ذرا کچھا گیا ہے میں ہی پیال سے اسے پھول رکھا ہوں ٹھیک ہے یہ آہو ہے بڑا گرم ہے یہ دیکھیں جس فیل کے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سارے ہوں سارے اندر اچھے طریقے سے رچ باز رہے ہیں اب وہ پوری طرح پہنچ چکا ہے مشکی کے اندر اور یہ جوسی بھی ہے اور اچھی سے ٹرائے ہو چکے بھی ہے تو بنائیں ٹرائے کریں اور کھاتے مجھے کامنٹس کے اندر پیٹھائیں سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ بڑا چند پرداد کروں گا میرے سپی کے اندر پس تفتہ کیلئے آپ کو اجازت چاہتا ہوں گا تفتہ کیلئے آپ لوگوں کو بہت 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 سارا رکھا کریں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک